بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبئی انٹرنیشنل پبلک سکول اینڈ کالیج مانصرہ جماعت دہا مضمون اردو لازمی آج کا ہمارا عنوان ہے سبق نمبر سات سراب منزل اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر سات سراب منزل کے مصنف کا تعرف پڑھا تھا اس کے بعد فرہنگ یعنی مشکل الفاظ معنی کیے ہیں پھر مرکزی حیال اور خلاصہ پڑھا آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھیں گے اور وضاحت طلب جو الفاظ ہیں ان کی جو ہے وضاحت بھی کریں گے سبق نمبر سات سراب منزل سراب کا مطلب ہوتا ہے نظر کا دھوکہ جیسے ہم ریگستان میں دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ جاتے ہیں جیسے ہی دور سے چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے اگر کسی مسافر کو سمجھتا ہے پانی ہے اور قریب جا کر دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پانی نہیں اپنے حج کے سفر کا بتا رہے ہیں اپنے حج کی ردات جو ہیں سنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جس وقت اسودان نے اسمائلیہ کی بدرگاہ سے لنگر اٹھایا اسودان بیری جہاز کا نام اسمائلیہ مصر کا جو ہے ایک خوبصورت شہر جسے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جادوی شہر کہا جاتا ہے اس میں ساڑھے سات سو آزمین حج سوار تھے آزمین عظم سے ہے عظم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والے یعنی حج کے ارادے سے جانے والے لوگ تھے اس جو ہے جہاز میں بیری جہاز میں آپ نے ایسا کرنا ہے جتنے میں مشکل الفاظ معنی میں بتا رہی ہوں ان کو آپ نے انڈرلائن بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ کے معنی بھی لکھتے جانا ہے آگے ہے اس سارے کافلے میں فقط غیر مصری مسافر تھا میرے پاس ڈیکر پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا ڈیکر بولتے ہیں جہاز کی جو ہے بلائی ارشہ یا چھت جو لکڑی یا سٹیل کی ہوتی ہے جہاز کے چلتے ہی مایکرو فون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بلائی ارشہ پر کپتان سے ملیں ارشہ مطلب چھت میں کپتان سے ملا یعنی مصنف کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب کہ میں کپتان سے ملا جہاز کا کپتان نہایت چاکو چوبان نوجوان تھا چاکو چوبان چلاک خوشیار وہ بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا شستہ مطلب اچھی اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معاینہ کیا پھر کہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوئیت کے مطلق کچھ سوالات کیے اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے ساتھ لے جا کر نفل صاحب کے کیبن میں بھر دلوا دے برد وہ سیٹ جس پر بیٹھنے کے ساتھ لیٹا بھی جا سکتا ہے کیبن میں ہوتی ہے موجود لیکن کی کیبن میں نہیں تھی اس لئے انہوں نے نفل صاحب سے کہا کہ مجھے بھر دلوا دیں نفل صاحب اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر سنتکار اور رئیس تھے اسکندریہ جو ہے مصر کی مشہور بندرگاہ ہے جو کہ اسکندر عظم جو ہے اس نے تعمیر کروائی تھی اور رئیس کا مطلب ہوتا ہے مالدار وہ دس برس سے متواتر حج پر جا رہے تھے متواتر مسلسل نفل صاحب نے اہلہ و سہلہن کہہ کر بڑی خوشدلی سے میرے لئے ایک برد خالی کر دی اہلہ و سہلہن خوشحمدید کہہ کر ان کی رفاقت میرے لئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی نعمت غیر مترقبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نعمت جس کا وح مقمان میں نہ ہو رفاقت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دوستی وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے مناسق حج کے مطالق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئی مناسق حج حج کے ارکان پاکستان کے مطالق وہ زیادہ نہیں جانتے تھے شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو ایک ڈیک پر جمع کیا پہری جہاز کا جو لکڑی کا فرش ہے یا سٹیل کا اسے ڈیک اوپر ہم نے ڈیکر پڑھا تھا لفظ میں نے وضاحت کیے تو یہ وہی لفظ ہے کہ میں انہیں پاکستان کے مطالق کچھ بتاؤں جہاز کا کپتان اور اس عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے کوئی گھنٹہ بار میں انہیں تحریک پاکستان اور کیام پاکستان کے چیدہ چیدہ واقعات سنائے اندہ اور اچھے اچھے واقعات ان کو بتا دیئے یعنی خاص خاص باتیں انہوں نے بتائی میں انگریزی میں ٹھے ٹھے کو بولتا نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت مہاجرین کے حلات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی جب میں نے تفصیل بتاتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کی پانچویں بڑی مملکت کا نسبلین یہی ہے مملکت ریاست نسبلین مقصد پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ تو سارے مجمنے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ویرد کیا بے ساختہ اچانک یعنی ان کی زبان پر جو ہے کلمہ طیبہ کا ویرد شروعہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اسلامی نظریات کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے یعنی تمام مسلمان اپنے جو ہے نظریات میں افکار و فکر میں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی رسومات کو یدا کر سکیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی محمد نوفل صاحب بلند آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے کہہ وے کہ اتنے فنجان پلائے کہ ان کی حدث سے مجھے رات بر کئی بار نقصیر پھوٹی فنجان کہہ وے کی ایک خاص پیلی ہوتی ہے یعنی چھوٹی سی پیلی اور حدث کا مطلب ہوتا ہے گرمی اور نقصیر پھوٹنے سے مراد یہ ہے کہ ناک سے خون آ گیا یوں بہیرہ احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی بہیرہ احمر جو ہے ایشیا اور افریقہ کے درمیان جو ہے بہیرہ ہند کا پھلاو ہے بہیرہ احمر ایشیا اور افریقہ کے درمیان بہیرہ ہند کا پھلاو جسے ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے شباب کے لفظی معنی ہے جوانی لیکن جہاں پر کیا ہے گرمی بہت اروج پر تھی بہت زیادہ تھی اس مندر کی لہریں جہاں سے ٹکراتی تھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے ہمارے چلان طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتے ہوئے پانی جوش کھا رہا ہے اس کے باوجود آزمین حج کی ٹولیاں بڑے اتمنان سے ارشے پر جا بجا بیٹھی تھی اتمنان سے مطمئن اور ارشے پر یعنی چھت پر بہری جہاز کی چھت پر کچھ لوگ تلاوتے قرآن پاک میں مصروف تھے کچھ تسبیح کر رہے تھے کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے اگلے روز نمازِ عشق کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے جہاز مکاتِ حرم سے گزرے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے احرام بادا جاتا ہے یا لم لم اس لئے سب لوگ احرام بادنے کی تیاری کر لیں یہ اعلان سنتے ہیں یہ مسافروں میں بجلی دوڑ گئی یعنی پھرتی آ گئی تیزی سے وہ اپنی تیاری میں لگ گئے اور سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے یعنی مصروف ہو گئے ساڑھے گیارہ بجے تک جب سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے گیارہ بجے کر چالیس منٹ پر جہاز کا سائرن بجا اور ساڑھے سات سو حاجیوں نے بیگ زبان تلبیہ کا آواز بلند کیا بیگ زبان یعنی ایک زبان ہو گئے تلبیہ لبائک اللہم اللہ بیگ یہ وہ الفاظ ہیں جو حاج عمر میں دورائے جاتے ہیں اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا تیرا کوئی شریک نہیں تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ مجمع یعنی گروہ چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور جا کھڑا ہوا فوراں خالق کائنات کے حضور یعنی ارد اللہ سے دعا اور دجا ان کی شروع ہو گی اب جہاز کے انجن کی جو ہے چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شاشا کسی کو سنائی نہ دیتی تھی یہ اس میں سو تھے یعنی کہ وہ جو چیزیں جن کی آوازیں آ رہی تھی ان کی آواز کو انہوں نے بیان کیا ہے بہرہ احمر کا پانی بھی کسی کو نظر نہ آتا ساری کائنات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ کسی کا وجود نہ رہا عبد مطلب بندہ اور معبود اللہ تعالی اگلے روز صبح صورے از سڈان جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا میرا جی چاہتا تھا کہ میں مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں یعنی کہ اتنی پاک اور جو ہے مقدس زمین ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر پاؤں نہ رکھوں سر کے بل اتروں لیکن میں اس خواہش کو عملی جمع پہنانے سے کاثر رہا کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹے تھے کسٹم جو ہے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹے ہوئے تھے ایک جگہ عبدالرزاق میں بوب کا بورڈ لٹکا ہوا تھا اس کے ایدگز سہلٹ کے بہت سے بنگالی زائرین موجود تھے یہ بنگال کا شیر ہے سلہٹ اور زائرین زیارت کرنے سے زیارت کرنے والے زائر کی جمع زائرین اور زائرین کا مطلب ہے زیارت کرنے والا معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیز چیز کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس تین سو پچاس ریال کی رقم موجود نہیں نہ وہ حج کے حرجات پورے کر سکتا ہے نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتا ہے فیضیاب ہونا فائدہ اٹھانا جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھا دیتا تھا وکیل اس کا نام معلم کے ریجسٹر میں درز کر لیتا تھا میں نے بھی تین سو پچاس ریال دکھا کر عبدالرزاق محبوب کو اپنا معلم مقرر کر لیا جدہ کے حاجی کیمپوں میں ہمارے معلم نے اپنی اسامیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا یعنی جو اس کے گروہ کے لوگ تھے انہیں دو حصوں میں ایک طبقہ تو اسودہ حال حاجیوں کا تھا یعنی حشحال کا جو معلم کی فیض کے علاوہ موقع مظمہ میں اس سے رہائشی کمرے گرائے پر لینے کی تو فیق رکھتے تھے دوسرا طبقہ ہمارے تین سو پچاس ریال والوں کا تھا جو بڑی مشکل سے سے ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے جدہ سے مکہ کو روانگی کے ورگ پہلے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پر جب بٹھا دیے گیا اور ہمیں چھت پر جگہ ملی اس کے بعد ہم آدھا سبق اگلے لیکچر میں پڑھ رہے ہیں ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظم میں داہل ہوئی عبدالرزاق محبوب کا بارہ تیرہ سال کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک نالے کے کنارے لے گیا تیس پہ انتیس گھر زمین گھیر کر اسے ہماری اکامتگاہ قرار دے دیا گیا اکامتگاہ ٹھہرنے کی جگہ کچھ لوگ چادر بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹ کر یہ سونے کا وقت نہیں بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا ہم نے باغ دور کا کسی نہ کسی طرف وضو کیا معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے برخوردار برخوردار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ڈائی تین گھنٹے بعد نمدار ہوا نمدار ہوا یعنی آیا ویسے نمدار کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا اور ہم بیس پچیس آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے بیٹاللہ شریف کی طرف روانہ ہوگے بیٹاللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا گار یعنی ہنکابہ میں دا حل ہوئے ہم نے عمرہ دا کیا نماز فجر کے بعد میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا ابھی چند ہی ستریں پڑھ پایا تھا کہ مجھے نین کے ساتھ جنکے آنے لگے میں نے قرآن پاک جو ہے قرآن پاک کو ایک طرف رکھا باہر آ کر ڈھونڈتا ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنی جائے قیام پر واپس پہنچا میرے کچھ ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر سو رہے تھے نال کے کنارے میرے بلکل قریب حوالپور کے ایک خاندان نے دیرہ لگا دیئے یہ پاکستان سے گئے ہوئے ایک خاندان تھا ایک بڑے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی بڑے میاں تو اکثر ہموش بیٹھے ہکا پی رہے ہوتے تھے لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل لڑائی ہوا کرتی تھی لڑائی میں بارہا جو ہے ہار جو ہے اکثر بہو کی ہوتی تھی اور یہ شکاست کے بعد روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اساس سے کہتی تھی اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو میں ابھی جا کر تواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں یہ دمکی سنتے ہی اس کی ساس فوراں پسیج جاتی پسیج جانا نرم پڑ جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہتی لجاجت یعنی میند سماجت نہ بیٹی نہ تو تو میری بیٹی ہے ایسی غلطی نہ کرنا خواہ مہا کوئی الٹی سیدھی بات موں سے نکل نکال بیٹھنا تواف میں جو موں سے نکلے وہ پورا ہو کر رہتا ہے یعنی ان سیدھے سادھے لوگوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے موں سے نکلی ہوئی بات جو ہے سیدھی حالے کے کی پاس جا پہنچتی ہے تو ان کے ایمان کے راسخ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی دعائیں جو ہے فوراں قبول کروا لیتے تھے یعنی اللہ تعالی سے جو امید رکھی جاتی ہے اللہ تعالی انسان کو ان کے گمان کے مطابق دیتا ہے یہ ڈراما دن رات میں کئی مرتبہ ہوتا تھا یعنی ان کا لڑائی جگڑا ایک روز بہت شدید گرمی تھی تو پیر کے وقت اچانک آندھی آئی خوب تیز بارش ہونے لگی نالے کے کنارے حاجیوں کا سمان کیچڑ میں لد پت ہو گیا یعنی بھر گیا اب ساس بہو میں بڑی سخت سات جو ہے چخچخ ہونے لگی لفظی تقرار غصے میں آ کر ساس نے بہو کی چوٹی سے پکڑ لیا اور اسے جنجوڑ کر کہنے لگی زور زور سے ہلانا پکڑ گئے آج سوہ تواف میں یہ کمبخت کہہ رہی تھی کمبخت کا مطلب ہے بدنصیب اللہ میاں بڑی گرمی ہے اللہ میاں بڑی گرمی ہے اللہ میاں بارش اللہ میاں بارش ارے کالے مو ولی تمہیں پتہ نہیں یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں لے اب بارش کا مزہ چک یہ سمان تیرا باپ آ کر سکھائے گا ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا یعنی مضبوط تھا اللہ تعالیٰ پر کہ کعبہ خانہ کعبہ کے اگر تواف کرتے ہی وہ کوئی تور کی چوٹی پر پہنچ جاتے کوئی تور وہ جگہ نور کی تجلی بھی انہوں نے وہی دیکھی تھی اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے یعنی اپنے رزداری کی باتیں کر کہ نفس مطمئنہ کا انعام پا لیتے تھے اتمنان پکڑنے والی جان ارہا طرح کے حکمات پر چلنے والے لوگ یعنی اپنا انعام پا لیتے تھے یعنی اپنی دعاوں کو قبول کروا لیتے تھے انہیں حق الیقین کی دورت حاصل تھی حق الیقین کا مطلب ہوتا ہے پکا یقین اور بڑی بے تکلفی سے اپنے اپنی فرمائش ربے کعبہ کے حضور پیش کر کہ کھٹا کھٹ قبولیت کی مور لگوا لیتے تھے یعنی کہ ان کا اعتقاد اس قدر مضبوط تھا اللہ تعالیٰ پر ان کا عقیدہ ان کی کہ وہ فوراں سے جو ہیں اپنی دعاوں کی قبولیت جو ہے وہ کروا لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی دعایں قبول ہو جاتی تھی مینہ کے لیے روانگی کے دن مولم نے انتظام تو تین بسوں کا کیا تھا لیکن کسی وجہ سے اب صرف ایک بس ہی میسر آئی تھی مینہ جو ہے مکہ سے تین کلومیٹر دور فاصلے پر ہے اور اس کی مظفات میں ہے اور آٹھ زلحجہ کو یہ آٹھ زلحجہ کو یہ حجیوں کا پہلا دن ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے بال میں منٹوائے جاتے ہیں اور قربانی بھی کی جاتی ہے اور یہاں پر جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تین بسوں کے انتظام ہوا تو صرف کسی وجہ سے ایک بس میسر آئی اب جو لوگ ٹیکسی کا گرائے ادا کر سکتے تو انہیں ٹیکسی تلاش کر لی باقی حضرات پیدل مینہ کو روانہ ہوئے نالے کے کنارے والے میرے ساتھی ہسی ہوشی پیدل چل پڑے میں بھی ہمراہ ہو لیا یعنی ان کے ساتھ چل پڑا شہر سے نکل کر جب ہم کھلی سڑک پر آئے تو ایرام پوش محلوق کا ایک جمع غفیر سلاب کی لہروں کی طرح مینہ کی طرف پاپ پیادہ روانہ دوا تھا یعنی پیدل چل رہا تھا ان کے درمیان بسوں ٹرکوں موٹر کاروں کی بے ترتیب کتاریں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے فضاء میں تلبیہ کی گونج کا سائبان تنہ ہوا تھا زمین پر ہزاروں مسترے مسترے کا مطلب ہوتا ہے بچین قدم تے رفتاری سے ایک ہی مظہر کی طرف بڑھ رہے تھے کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا یعنی کوئی غرض نہ تھی کوئی دلچسپی نہ تھی ہر شخص اپنی دون میں مست اور بے خود تھا گردو پیش کی پہاڑیوں پر جا بجا چونے کی سفیدی بکری ہوئی نظر آ رہی تھی قریب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی کلی نہ تھی یعنی سفیدی نہ تھی بلکہ احرام پوش حاجیوں کے گروہ تھے جو پہاڑوں کی ڈہلانوں پر بسیرہ ڈالے بیٹھے تھے بسیرہ پڑھاؤ ان کی تقلید میں میں نے بھی ایک چٹان کے سائے میں پناہ ڈونڈ لیں تقلید میں پیروی میں یعنی جو ان کی دیکھا دیکھی اگلی صبح لاکھوں کا یہ کافلہ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوا یہ مکہ سے نو کلومیٹر دور جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے قیام کرنا ضروری ہوتا ہے جسے جو ہے کہا جاتا ہے میدان عرفات میں جو قیام ہے وقوف عرفات کہا جاتا ہے یہاں پر مسجد نمرا ہے جہاں پر جو ہے سیسال میں صرف ایک دفعہ جو ہے کھولی جاتی ہے حاجیوں کے لیے جہاں پر حاجی جو ہیں زہر اور حصر کی نماز گھٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں قصر سے مراجی ہوتی ہے یعنی سفر کی نماز اگر چار رکت نماز فرض ہے تو چار کی جگہ دو رکت نماز فرض پڑھی جاتی ہے باقی سنت پورے پڑھ جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے زہر اور حصر کی نماز گھٹھی پڑھی جاتی ہے حصر کی بھی دو رکتیں ہوتی ہیں اور زہر کی بھی جو فرض ہیں ان کی دو ہی رکتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے پیچھے پیچھے میں بھی کچھ لوگوں کے کر وقوف کیا یعنی ٹھہرے میں نے بھی کہیں جگہ ڈون لی شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچ گیا مزدلفہ میں مغرب عشاء اور فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے اگر جتنا بھی لیٹ پہنچیں مزدلفہ میں لیکن مغرب کی نماز جو ہے مزدلفہ میں ہی پڑھی جاتی ہے مزدلفہ کی جاندی رات ختم ہوتے ہی اس عظیم شان تنہائی کے لمحات بھی رخصت ہو گئے جو منہ عرفات مزدلفہ میں علاقوں کے حجوم نے مجھے عطا کیے تھے حجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا سب سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے پھر احرام باندھا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے مینہ کی طرف آتے ہیں پھر مزدلفہ میں پھر عرفات میں پھر اس کے بعد خلق یا کسر ہوتی ہے خلق یا کسر بولتے ہیں بال جو ہے منوائے جاتے ہیں قربانی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے الودائی تواف کیا جاتا ہے مراحل حاج سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ واپس آتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ پہنچنے کی دون سوار ہو گئی لیکن معلم عبد الرزاق محبوب نے بڑی سنگدلی سے مجھے سمجھایا سنگدلی سے یعنی سختی کے ساتھ سمجھایا کہ میرے پاس مدینہ شریف روانہ ہونے کی مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ جو ہے سعودی حکومت سے مقرر ہو کر آئے گی اس وقت تک میں سبر سے کام لوں اور بار بار اپنا پاسپورٹ مانگ کر اسے دیکھ نہ کروں دیکھ کا مطلب ہوتا ہے تانگ معلم سے مایوس ہو کر میں نے ہانا کعبہ کی رہ لی سرک پہ سامنے سے پاکستان پاکستانی ایمبیسی کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی ایمبیسی سفرد خانہ کار میں سفرد خانے کا کچھ حملہ سوار تھا ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے انہوں نے کار روکی الیکسلک کے بعد یعنی اسلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی پوچھا چھوٹتے ہی ان سے مراد فوراں آپ مدینہ منورہ چلیں گے جی ہاں ضرور میں نے بکھلا کر کہا یعنی سر پٹا گئے ایک دم سے جو ہے میں حیران ہو گیا لیکن کیسے انہوں نے بتایا کہ خوشی کے راستے آئے ہوا پاکستانی حاجیوں کا ایک کافلہ آج شام جدہ سے مدینہ روانہ ہو رہا ہے اگر میں یعنی میں شامل ہونا چاہوں تو ابھی ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کا جدہ روانہ ہو جاؤں میں باغ دوڑ کا الودائی تواف کیا یعنی نخصتی کا جو ہے تواف کیا یعنی آخر میں جو رخصت ہوتے ہوئے کرتے ہیں نالے کے کنارے سے اپنا سمان کی پورٹلی اٹھائی پورٹلی جو ہے گھٹڑی امبیسی کے عملے نے میرے مولم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا اور پورے ساڑھے تین گھنٹے کے اندر نظر میں کافلے کی بس میں بیٹھا ہوا سوے مدینہ روانہ تھا یعنی مدینہ کے سفر میں روان دوانہ تھا اس زمانے میں جدہ سے مدینہ جانے والی سڑک پختہ نہ تھی بس ایک کشادہ سا روڑے دار راستہ تھا یعنی پتھریلہ راستہ تھا جو کہیں سے کچھا تھا کہیں سے سنگلاہ تھا پتھریلہ تھا ہمارے کافلہ ہمارا کافلہ بھی رات پر چلتا رہا صبح دس بجے کے قریب مدینہ سے چار پانچ میل اس طرف رک گیا یہاں ایک کون تھا جس پر رہت چل رہا تھا یہ بھی ایک کون سے نکالنے کا جو ہے طریقہ پانی کافلے والوں نے یہاں اتر کر غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے آگے جو ہے جو آخری پیراگراف دو رہتے ہیں وہ ہم اگلے جو ہے لیکچر میں پڑھ رہے ہیں میری عمر اس وقت بتیس تینتیس برس تھی مسجد نوی تک پوائنٹر پوائنٹر میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گی یہ کون کہہ رہا ہے مصنف راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا اس بلے آدمی نے یعنی اچھے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبریل تک پہنچایا یہ مسجد نوی میں داہل ہونے کا دروازہ ہے باب جبریل پر عاشقان رسول کا حجوم تھا ایک نورانی صورت بزرگ چٹائی پر بیٹھے لوگوں کی جوتے سنبھالنے میں مصروح تھے میری آنکھوں میں اب تک دن سی چھائی ہوئی تھی ہندیرہ سا میں بیڑ کے ریلے میں پھنس گیا یعنی اس رش میں پھنس گیا اور ایک مقام پر لوگوں سے ٹکرا کر جوتیوں کے ڈھیر پر اندھے موں گرہ اندھے موں موں کے بال گر جانا سیدھا گرنا جوتیوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے مجھے سہارہ دے کر اٹھایا اور میرے پاس چٹائی پر اپنے پاس چٹائی پر بٹھا لیا وہ ٹھوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے انہیں مجھے پانی پلایا ایک ڈاکٹر کی دکان پر لے جا کر میری آنکھوں میں دوائی ڈلوائی جس سے مجھے آرام ملا یہ صاحب مشرق اور مغرب کے بہت سے ملکوں کی صحیح کر چکے تھے یعنی صرف افری کر چکے تھے عربی تو ان کی مادری زبان تھی اس کے علاوہ ترکی فارسی انگریزی فرانسیسی سے بھی عاشنات ہے واقف تھے اٹھارہ انیس بار سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کی صفائی کے انتظامات جو ہے سیوا بستہ تھے یعنی منسلک تھے رزاکارانہ طور پر رزاکارانہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی رزاک کے لیے رزاکارانہ طور پر باب جبرائیل کے باہر جوتے سمالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے ایک روز جوتے رکھنے والے صاحب نے مجھ پر اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی کہ عشاء کے بعد مسجد نبوی کی دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے تحجد تک ازان تک تحجد کی ازان تک اپنے ساتھ ہی رہنے دیا تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس عرش بری جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی فرمائی عرش بری یعنی اللہ تعالی کا عرش تخت جیسی مقدس پاک سرزمین پر اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی یعنی ہاکرو بھی کی یا جھڑو لگانے کی تو یہ اجزانہ انفاظ انہوں نے استعمال کی یعنی کہ انہیں جو ہے جالی مبارک سے اندر دیکھنے کی اجازت بھی ملی دو تین روز باز کراچی جانے والی جہاد جدہ کی بندرگاہ پر سفر کے لیے تیار تھا امبیسی کاملہ حاجیوں کو الودا کہنے آیا ہوا تھا ہم رخصت ہوئے وطن واپس پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حاج کی منزلیں تے کر نہیں تے کر کے نہیں بلکہ محس سراب منزل کے پیچھے با کر واپس آ گیا ہوں سر تو منہ میں مندوایا لیکن اولے آ کر کراچی میں پڑے جب میں جھوڑ فریب ہرز کی دلدل میں ایک بار پھر پہنچ چکا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی جتنے بھی جو ہے گناہ ہے ان سے دور ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ جو ہے عبادات جو ہے ختم ہوتی ہیں جیسے رمضان شریف کی عبادات ہیں یا پھر حاج ادا کیا جاتا ہے جوڑ اور ہرز اور لالج کی دنیا میں وہ انسان پہنچ جاتا ہے تو سر منہ میں مندوایا اولے کراچی میں پڑے سے مراجعہ ہی ہے کہ دوبارہ سے جوڑ فریب ہرز لالج دوکہ اس کی ان گناہوں کی دلدل میں وہ دوبارہ سے پھانس گئے تھے یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کی ہے مشغل الفاظ کے معنی بھی پڑے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے جو الفاظ معنی آپ نے فرہنگ کے اندر نہیں لکھے ہوئے ان کو آپ نے دوبارہ سے اس سبق کے جو الفاظ معنی انہیں بتائیں کہ ان کو لکھ کر اس فرہنگ کے ساتھ اور ان دوبارہ سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے جسے ایک مارڈل ریڈنگ ہوتی один گتی ہے تو آپ نے بھی ایسا کرنا ہے کہ گھر میں یہ جو ہے آپ نے ریڈنگ بھی کرنی ہے اور دوبارہ سے الفاظ معنی کو دیکھنا ہے کہ جو الفاظ معنی آپ کے پاس نہیں ہے ان کو کافیوں کے اوپر لکھنا بھی ہے